آپ کا شور اتنا رزق گھر میں لائے گا کہ آپ خود اس عمل کی برکت سے حیران ہو جائیں گے اگر میری بینیں یہ وظیفہ کر لیں تو پھر دیکھیں کہ ان کے گھروں میں رزق اور برکتیں اتنی آنا شروع جائیں گی کہ شاید اس سے پہلے کسی وظیفہ سے آئی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنی ان بینوں کے لیے ان خواتین کے لیے رزق کے حوالے سے ایک بہت ہی آزمودہ وظیفہ لے کر آزر ہوا ہوں اگر میری بینیں یہ وظیفہ کر لیں تو پھر دیکھیں کہ ان کے گھر میں رزق اور برکتیں اتنی آنا شروع ہو جائیں گی کہ شاید اس سے پہلے کسی وظیفہ سے آئی ہوں جو خواتین اپنے شور کے کام یا کربار کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں یا ان کے شور خود اپنے کربار کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو ان سے گزارشے کے اپنی زوجہ سے یہ عمل کروانے یعنی خواتین اپنے شور کے لیے یہ وظیفہ کر سکتی ہیں رزق میں برکت اور اضافے کے والے سے اگر خواتین یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ ان کے شور کے کربار میں اگر وہ جھاب کرتا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی کام کرتا ہے رزق کا اصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے وہ دیکھیں گے کہ پھر کیسے ان کے کام میں برکتیں ہی برکتیں پیدا ہو جائیں گی اور عزت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ عزت گھر میں لے کر آیا کرے گا انشاءاللہ جو بھی کربار ہوگا جو بھی جاب ہوگی وہ سارے کام ترقی کی طرف چلنا شروع کر دیں گے اور کاموں میں جس قسم کی کوئی رکاوٹ ہوگی بندش ہوگی اسی طرح کے جو بھی کوئی ایسے معاملات ہوں گے جو کام کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے تو انشاءاللہ وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور کام اتنا ترقی اور تیزی کے ساتھ چلے گیا کہ گھر میں رزق کی رزق آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا شور اتنا رزق گھر میں لے کر آئے گا کہ آپ خود اس عمل کی برکت سے حیران رہ جائیں گی سب سے پہلی بات کہ میہ بیوی کو آپس میں خوش اور محبت سے رہنا چاہیے اس سے رزق میں کشادگی آتی ہے جب میہ بیوی ایک دوسرے کا ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہوتے رہیں گے ان میں نائتفاقی پیدا ہوتی رہے گی تو رزق میں اضافہ ہونے کے بجائے برکت پیدا ہونے کے بجائے کمی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ جب آپ محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر تھوڑے سے بھی گزارا ہو جائے گا اور جب نہ اتفاقیاں پیدا ہوتی رہیں گی تو پھر تھوڑے سے بھی رہ جائیں گے اللہ پاکہ ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین عورت کو چاہیے بیوی کو چاہیے کہ جب اس کا شور کام پر چلا جائے کام کوئی بھی ہو چاہے کاروبار ہو کوئی اپنا کاروبار ہو کوئی مزدوری کرتا ہو کسی قسم کا بھی کوئی کام یعنی کہ رزق حاصل کرنے کے لیے جب وہ کام پر چلا جائے رزق کی تلاش میں کام پر چلا جائے تو بیوی کو چاہیے عورت کو چاہیے کہ اس کے گھر آنے سے پہلے پہلے ایک سو تینتیس مرتبہ سورة طلاق کی آپ نے دوسری اور تیسری آیت پڑھ لینی ہے اگر کوئی بھی عورت پڑھ لیتی ہے اور پڑھنا اس حالت میں ہے کہ وہ پاک ہو ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہیں پڑھنا اگر وہ یہ عمل کر لیتی ہے تو انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ آپ خود دیکھ لیں گے اور خود پڑھ لیں گے اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے پڑھنے سے اللہ پاک کتنی روزی عطا فرما دیتے ہیں اتنا رزق عطا فرمائیں گے اور اتنے رزق میں انشاءاللہ ترقی آنا شروع ہو جائے گی ترقی پیدا ہو جائے گی کہ آپ ہر روزی عمل کرنا نہیں بھولیں گے اور اپنے شہر کے لیے اپنے گھر بھار کے لیے گھر میں رزق اور برکت حاصل کرنے کے لیے لازمی یہ عمل کیا کریں گی جو عورتیں اپنے شہر اپنے خاند کے کام کی وجہ سے پرشان ہیں ان کے رزق کی وجہ سے پرشان ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ آج اسے یہ عمل کرنا شروع کر دیں نماز کی پبندی لازمی کریں دونوں میاں بیوی اور گھر والے اپنے بچوں کو بھی نماز کی پبندی لازمی کریں اس کے بعد عورت یہ وظیفہ کر لیا کریں انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل روزگار کے حوالے سے آج کی ہماری یہ کاوش آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ منصابت ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے بہت زیادہ روزگار ملے گا اور آپ کی تمام پرشانیاں ٹنشنیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی معزن ناظرین یہ تھا آج کا وظیفہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو چلے گئے تو لائک کر لیجئے اور چینل پر اگر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملے گا اگلی ویڈیو میں تب تک کلی اجازت دیجئے اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ